کتے کو تو سمجھ میں آتا ہے جس کی روٹی کھاؤں اسی کے لئے بھونکوں اور گھوڑے کو سمجھ میں آتا ہے جس کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کی گھاس کھاؤں اسی کے لئے مجھے دوڑ لگانا ہے ہر پرندے کو پرندوں کو اگر آپ کھلاوگے دانا وہ بھی آپ سے پیار کر دیں گے جارووں کو گھاس کھلاوگے وہ بھی آپ سے پیار کریں گے سب کو جانوروں کو بھی سمجھ میں آتا کتے کو روٹی پھینکو اس کو بھی سمجھ میں آتا گھوڑے کو بھی سمجھ میں آتا بکریوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہم تو بکری چرانے والے اور پالنے والے لوگ ہیں ہم بکریوں کے الگ نام رکھتے کسی کو کہتے بٹی کسی کو کہتے لولو کسی کو کیا کہتے بکریوں کے نام رکھیں جب ہم ان سے پیار کرتے اس کا نام لیتا ہے پورے ریوڑ کے اندر خدا کی قسم دوڑ لگا کر وہ آتی ہے آپ سے پوچھنے کی مجھے ضرورت کیا ہے میں خود ہی ہے کہ بکری چرانے والا آدمی پہاڑی آدمی سینکڑوں بکریوں میں دو سو تین سو بکریوں میں لیکن جس بکری کو اللہ آپ کا بھلا کریے گے خاص طور پر ہم کھلا رہے جس سے خاص قسم جو خاص دودھ دے رہی اس کا نام لے لو ایسے دوڑ لگا کر کے آئے گی حکیم علیہ رحمت اللہ علیہمارے شاہ فیصل چار نمبر کے تھے اس نے مجھے ایک دمبہ دیا بکرہ عید سے پہلے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے اس نے بکرہ عید سے پہلے مجھے ایک دمبہ دے دیا پندرہ بیچ دن پہلے وہ دمبہ میں گھر میں اس کو کھلاتا تھا اب یہ کہ اس کے بعد اس کی رسی جب کھول دی میں سبق کے لیے چلا جاؤں وہ میرے پیچھے دوڑ دوڑ کر کے آجائے میں وہاں سے نکلنا ہوں سبق کے لیے وہ میرے پیچھے آجائے پھر دروازہ بند کرتے بھئی اس کو بند کر کے رکھو تو وہ رونا اور پیٹھنا شروع کر دیں کہ مولی صاحب کدھر چلا گیا